خوابر صاحب ایسا منصوبہ جس پر چائنیز نے مزاق اڑا ہے یہ الیکشن کمبین کے دوران مسلم لیگ نون نے ایک خواب بیچا تھا لوگوں کو کہ جب ہم گورنمنٹ بے آئیں گے تھا ملک کے اندر ایک بلٹ ٹرین لے کے آئیں چلائیں گے پورے ملک کے اندر خیبر سے لے کے کراچی تاک اب نیشنل ساملی کے اندر خواجہ سادفیق جو ریلوے کے منسٹر رہے ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جب میں نے ان سے چائنیز کو یہ کہا کہ ہم نے ایک بلٹ ٹرین بنانی ہے تو وہ ہم پہ ہسے انہوں نے کہا کہ آپ جو ایک سو ساٹھ جو میل فیصد وہ میل پر جو ہے وہ چلانے والی ٹرین آب اسی کو آپ بلٹ ٹرین سمجھیں اور اسی پہ اقتفاہ کریں اور یہ بلٹ ٹرین آپ کے ملک میں نہیں چل سکتی کہتے ہیں جب ہم ان سے وجہ پوچھی گئے کہ کیوں نہیں چل سکتی وہ کہتے ہیں یہ ایک تو آپ کے ملک کے اندر جو ایک طبقہ ہے جو کہ بلٹ ٹرین کو ایفورڈ کر سکے وہ ہے نہیں ہے کہ اگر اس کی مارکٹ نہیں ہے تو لہٰذا بلٹ ٹرین بن بھی جائے گی تو استعمال کون کرے گا کیونکہ جپان میں نہیں ہے اگر دیکھیں تو وہاں پہ اس کی جو ٹکٹ کافی مہنگی ہے ایک وہ ایک وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ جو انفرسٹرکچر چاہیے ہوتا ہے اوورال اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ انفیسمنٹ کی ضرورت ہے تو وہ آہ ریلوے منسٹر پارے پاس وہ انفیسمنٹ بھی نہیں ہے تو اس لیے نہیں کر سکتے اور ساتھ ساتھ جو ہم ایک دو پروگرام میں ہم نے وہ ایک چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ جو ریلوے کی زمین ہے تو وہ ایک بڑی زبردست چیز انہوں نے آہ نیشنل سامن کو یہ بتائی کہ جی کے پی کے کے علاوہ باقی تینوں جو پروونس ہے وہ مجھے اپنی زمین نہیں واپس کر رہے جو ریلوے کی ہے کے پی کے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے حکومت ہے انہوں نے تعریف کی کہ جو نوے فیصد جو زمین وہاں پہ انڈر ایلیگل آککوپیشن تھی حیبر پکتون خواہ میں وہ ہمیں واپس مل گئی ہے اور صوبائی گورنمنٹ نے ہمیں کافی سپورٹ کیا اس میں کہتا ہے وہاں سے بلکل ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی اور وہ جو ساری زمین ہماری جو آہ چائنیز انویسمنٹ آ رہی ہے سی پیک کے انڈر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنی زیادہ روزی پکچر نہیں ہے کہ جو عام لوگوں کو یہ سمجھا رہی اور یہ چیز انہوں نے آنتا فلورا فاؤز کی وہ کہتے ہیں کہ چائنیز ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مثال انہوں نے دی کہ ایک پین کی قیمت دو روپے ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے دس روپے میں آپ لے لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ان کو کہا جی میربانی فرمائیں ہمیں پہلے ہی ہمارے حالات بڑے خراب ہیں تو ہمیں یہ دو روپے کی چیز دس روپے میں نہ بیچیں تو یہ ساری معاملات ہیں جو ریلوے کے حوالے سے ہیں اور وہ جو خواب تھا بلٹ ٹرین کا وہ تو کام از کام مستقبل قریب میں تو بالکل پورا ہوا ہوتا نظر نہیں آرہا اب دیکھنے شاید آنے والی کی گورنمنٹ آئیں وہ اس کو پورا کریں صحیح ہے غزنفر صاحب آپ کی کیا حوال ہے یہاں پہ ریلوے کے ایک منسٹر رہے ہیں خاور صاحب اس سے جب سوال کیا گیا جب پیپس پارڈی اکومت میں ابھی تو کوئی ایک دو ٹرین چل جاتی ہیں دو تین ٹرین چلتی ہیں ٹائم پہ چلی جاتی ہیں اس کے زمانے میں ٹرینے تھی نہیں مطلب ہے لٹرلی بند ہو گئی تھی اور اس سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کیا ہوا افغانستان میں بھی تریلوے لائن نہیں ہے نا تمہارا وہاں بھی تو چل رہا ہے تو جب آپ کے اپروچ یہ ہوگی آپ انٹرلیکچول لیول دیکھے لوگوں کا جنہوں نے ان کو تباہ کیا اس کے گھر پہ کوئی پچیس گاڑیاں چلتی تھی اپنی جو اس نے پول رکھا ہوا تھا اور جس طرح ان کے اپنے کاروباروں کے بارے میں تو بتا تھا ملور صاحب کی بات کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ کہ ایک بڑی عام سی بات ہے ایک عام ایوریج آدمی کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پٹری سنگل لائن پٹری ہے سنگل لائن جو ریلوے لائن ہے یہاں سے لے کہ میرے رکھل ڈبل ہو خانے والتا کی جاتی ہے اس سے آگے آپ کی سنگل جا رہی ہے اور اس تمام ریلوے لائن کی ایک تو کلاسیفیکیشن دیکھیں پھر جو بریجز درمیان میں آتے ہیں ان بریجز کی کلاسیفیکیشن دیکھیں کہ وہ لوڈ کتنا لے سکتے ہیں وہ واقعی جو سپیڈ آپ کی چل رہی ہے اس سے زیادہ لوڈ ہی لے سکتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو پچھلے دنوں گجرانوالا کے پاس اور اس سے پہلے چلے جائیں تو ایک بیٹرین پنڈی اور گجر خان ایک دو ٹرینیں اُلٹی تھی کیوں اُلٹی تھی اس تھی ہے کہ وہ جس سپیڈ کو بڑھ رہے تھے اس کے اوپر جب انہوں نے بریک لگائی تو آپ کی جو پٹی تھی اس کو سسٹین نہیں کر سکی تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے بلٹ ٹرین چلانی ہے تو ٹرین چلانے سے پہلے تو آپ کو اپنے سریلوے لائن کو اپ گریٹ کرنا پڑے گا پھر اس کو دو روئیہ کرنا پڑے گا تو یہ انفرائیسٹیکچر کو کر آپ سی پیک کی آپ بات کر رہے ہیں سی پیک کے اوپر آپ انرجی پروجیکٹ کی بات کرتے ہیں اور اگر کول انرجی آپ لگاتے ہیں تو وہ کول چائنیز کہتے ہیں کہ ہم آپ کا کول استعمال نہیں کریں گے ہم اپنا کول لے کے آنگے وہ اگر آپ کے وہاں پہ آئے گا کراچی میں وہاں سے وہ ٹرینوں پہ چلے گا تو آپ مجھے بتائیے آج کی تاریخ میں کہ آپ کی وہ گوڈ سرین ہے وہ اس کا لوڈ لے سکتی ہے تو پہلے تو آپ نے اس کو ڈیولپ کرنا ہے سی پیک کے لیے بھی ہمارے ہاں واقعی یہ صحیح بات ہے کہ روزی پکچر نہیں جاری آپ ایک بات یاد رکھیں گا یہ سی پیک پہ جتنا انڈرشمنٹ ہوگا اگر اس کی پروڈکٹیوٹی اس میں اتنی ہوئی اگر تو صرف آپ نے ٹرازٹ روٹ کے لیے استعمال کیا تو شاید آپ اس میں وہ پیسہ نہ واپس کر سکیں اس کے لیے ضرورت ہوگی آپ کو سی پیک کی پروڈکٹیوٹی کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو انڈسٹریل زون کی ضرورت ہوگی ہم آئیسولیشن میں کام کر کے اگر صرف رہداری لینی ہے ٹرکوں کو چلانا ہے شپس کا قرائے لینے اس سے آپ کا سی پیک کا گیم چینجر نہیں ہوگا اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں